گوفہ کے حاکم حضرت مغیرہ نے اپنے غلام ابو لولو فیروز کو جو کہ ماہر لہار نقاش اور بڑھائی تھا حضرت عمر کے اجازت ملنے پر مدینہ بھیجا اس غلام نے مدینہ پہنچ کر اپنے مالک کی زیادہ ٹیکس وصولی کی شکایت حضرت عمر سے کی ٹیکس گرمگدار سن کر فرمایا کہ یہ زیادہ تو نہیں ہے تم اپنے مالک سے اس نے سلوک کرو آپ کی نیت یہ تھی کہ اس معاملے پر حضرت مغیرہ سے بات کریں گے لیکن ابو لولو کو اس بات پر بہت غصا آیا اور وہ چلا گیا کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے اس غلام کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے سنایا کہ تم ایسی چکی بنا سکتے ہو جو ہوا سے چلے غلام نے ترش لہجے میں کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناوں گا جس کا لوگ مدت تک ذکر کریں گے جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا یہ لڑکا مجھے قتل کی دمکی دے گیا ہے گھر جا کر ابو لولو نے دو دھار کا خنجر تیار کیا جس کا قبضہ درمیان میں تھا اسے زہر آلود کیا وہ خنجر لے کر مسجد میں آیا اور صف میں حضرت عمر کے قریب کھڑا ہو گیا موقع پا کر آپ کو سخت زخمی کر دیا تیرہ مزید لوگ زخمی ہوئے جن میں چھے انتقال کر گئے ایک اداقی نے کپڑا ڈال کر اسے پکڑا جب اس نے دیکھا کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے خودکشی کر لی